سلام علیکم ویورڈز میں آپ کا اس یاسر آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں ٹھیک ٹاک ہوں گے ہر آفیس ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں مسکرات رہیں ویورڈز آج ہی ویڈیو میں ایک بہت اچھے اور یونیک ٹاپک کے ساتھ آپ اس سے بات ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پینٹ تک ضرور دیکھیں ویورڈز آج میں بات کرنے ہی جا رہا ہوں 7500 والے پرائز بانڈ کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ 7500 والا پرائز بانڈ پرچیس کرنا چاہ رہے تو کیسے ملے گا کیسے آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیا پرائز بانی اس کے اگرے اس رکھی گی ہے ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں دیٹیل سے آپ کو اسے شیئر کروں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کی ویڈیو گینٹ تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پس لاتی تو چینل کو سبسکرائب کرنا سارا لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولے تاکہ ویڈیو اس کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں پرائز بانڈ ایک اچھی انویسمنٹ ہے پرائز بانڈ is a good medium to invest 7500 والا جو پرائز بانڈ ہے اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس کی پرائز منی کیا رکھی گی پرائز بانڈ میں اس کو پہلے ویڈر کو انعام جو ہے وہ 15 ملین روپیز باکسانی روپیز دیے جائیں گے یعنی 1.5 کرون روپیہ باکسانی اس کا فرسٹ انعام ہے جو ایک ہی بندے کو ملے گا اس کے علاوہ اس کا جو سیکنڈ انعام ہے وہ 5 ملین ہے یعنی پچاس لاکھ روپیہ جو ہے وہ سیکنڈ مینر کو اس پرائز بانڈ کے اگینس پے کیا جائے گا اور یہ تین لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ انعام ملے گا یعنی کہ پچاس پچاس لاکھ تین لوگ جو ہے وہ ون کر سکتے ہیں ایسا سیکنڈ مینر اس پرائز بانڈ کے اگینس ویڈرز اس پرائز بانڈ کا تھرڈ جو پرائز منی ہے وہ ہے 93,000 روپیز یہ تقریباً 1696 لوگوں کو یہی نام پے کیا جاتا ہے یعنی کہ جب ڈراؤ ہوتا ہے تو تقریباً 1696 لوگ شارڈ لسٹ کیا جاتے ہیں اور ان کو تھرڈ پرائز منی جو ہے وہ پے کی جاتی ہے پرائز بانڈ جو ہے وہ اس کو خریدنے کا اس کو پرچیز کرنے کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ یا تو یہ پرائز بانڈ جو ہیں وہ ڈریکٹلی سٹیٹ بانڈ کا پاکستان سے بھی لے سکتے ہیں ایسا سٹیٹ بانڈ کا پاکستان یہ آپ کسی ایک کو وزٹ کر کے یعنی بگ سٹیٹیز میں ان کے آفیسز اویلیبل ہوتے ہیں ڈویشن لیبل پہ آپ وہاں وزٹ کر کے وہاں سے ڈریکٹلی بھی پرائز بانڈ کو پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیشنل سیڈنگ بانڈ کی جو برانچز ہیں کنٹری کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیٹیز میں بنی ہوئی ہیں آپ دیکھیں گے آپ کے قریب کون سی نیشنل سیڈنگ کی برانچ جو ہے وہ اویلیبل ہے وہاں پر بھی ڈریکٹلی جا کے پرائز بانڈ کو خرید سکتے ہیں سیمیٹی فائیو ہنڈر والا پرائز بانڈ وہاں پر بہ آسانی اویلیبل ہوگا درشت اس کے علاوہ آپ لوکل بینک کی جو قریب ترین برانچز ہیں آپ ان کو وزٹ کریں اگر وہاں پر اویلیبلیٹی ہو ان کے پاس اگر پرائز بانڈ کسی نے سیل کیا ہوں تو وہ پرچیز کر کے برانچز جو ہیں آپ اپنے پرائز منٹین رکھتی ہیں آپ پتہ کروائیں کہ آپ کے قریب ترین جو برانچ ہے بینک کی آپ ان کے پاس اگر اویلیبل ہے تو آپ ان سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے کوئی جاننے والے دوست کلی وغیرہ کسی کے پاس پرائز بانڈ سکوڑے ہوئے ہیں وہ سیل کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں ویورز مارکٹ میں ویسے ویڈرز بیٹھے ہوتے ہیں پرائز بانڈ سیل کرنے کے لئے آپ ان سے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ ان سے پرچیز کریں کیونکہ وہ مارکٹ ریٹ سے ایکسپنسیف سیل کر دیں یعنی اگر آپ سیمیٹی فائی ونڈڈ والا پرائز بانڈ خریدنا ہے تو آپ آٹھ ہزار روپے کا جو ہے وہ پرائز بانڈ سیل کریں گے شاید اس سے بھی زیادہ تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا جو ڈراؤ ہے وہ ہر تیمہ بات ہوتا ہے سال میں تقریباً یہ چار ڈراؤز ہوتے ہیں پاکسان میں اگر آپ کے پاس سیمیٹی فائی ونڈ اوالا پرائز بانڈ ہے تو آپ چار دفعہ اس ڈراؤ میں پاریسپیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ خوش نصیب ہیں لکی ہیں آپ پرائز بانڈ لگتا ہے تو آپ ایک اچھا ہی نام جو ہے اس کے گینس ونڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پاس پرائز بانڈ ہے اور آپ ونڈ کر جاتے ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ جو پرائز ہے سب سے پہلے جو لوگ جن کا تھرڈ پرائز نکلتا ہے 93,000 کا ان کے لئے خوش عبری یہ ہے کہ وہ ڈریکٹلی سٹیٹ بینک کو وزٹ کر کے نیشنل سیویگ بینک کو وزٹ کر کے یا لوکل بینکی برانچ کو وزٹ کر کے وہاں سے باز سانی اپنا پرائز بانڈ اوڑ در کانٹر چینج کروا سکتے ہیں اور اس کے گینس پرائز منی جو ہے وہ اسی ٹائنگ لے سکتے ہیں لیکن فرس و سیکنڈ جو انعام ہے یہ بڑا انعام ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈریکٹلی سٹیٹ بینک کی برانچ کو وزٹ کرنا ہے سٹیٹ بینک کا پاکستانی طرف سے آپ کو ایک فارم دیا جائے گا جس پر آپ نے اپنے پرائز بانڈ کی کمپلیٹ ڈیٹیل لینی ہے اس کی کوپی آپ اپنے پاسمنٹ دیں رکھے پرائز بانڈ کی اوریجنل پرائز بانڈ اس فارم کے ساتھ لگا آگے اب سٹیٹ بینک کا پاکستان کو سمیٹ کروائیں گے اس کا پرسیجر یہ ہوتا ہے کہ اس بی پی وہ پرائز بانڈ جو ہے وہ آگے پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپریشن کو بجواتا ہے فور دو پرپس آف ویریفیکیشن کہیں یہ پرائز بانڈ فیک تو نہیں ٹیمپر تو نہیں آفٹر ویریفیکیشن تھرٹی ڈیز کا یہ ٹائم ہوتا ہے کریبان تیس دن بعد یہ پرائز بانڈ جو ہے وہ آپ سٹیٹ بینک کا پاکستان کو بجوائے جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو انفارم کیا جاتا ہے آپ جب اگین پرائز بانڈ کے انعام کے لیے سٹیٹ بینک کا پاکستان کو وزٹ کرتے ہیں آپ کے نام کا ایک پی آرڈر ڈیمانڈ راٹ جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے جو آپ ریسیب کر کے اپنے پرسنل اکاونٹ میں جمع کرواتے ہیں اور تقیبان مزید ایک وی کے پروسس کے بعد وہ پیسے جو ہیں آپ کے انعام والے وہ ٹرانسور ہوگے آپ کے اکاونٹ میں جمع کر دیے جاتے ہیں ویرز یہاں پر ایک ٹپ دیتا چلوں کہ اگر آپ جو ہے وہ گورنمنٹ آپ پاکستان کو دینا پڑے گا لیکن اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو 15 پرسنٹ کی جو ہے وہ exemption دی جاتی ہے تو میری ایڈوائز ہے کہ جب بھی آپ پرائز بانڈ اگر آپ ون کرتے ہیں تو اس کا جب انعام کلیم کرنے کے لیے جائیں اس سے پہلے آپ اپنے آپ وی آر پر ریجسٹر کروائیں اپنا انٹین بنوائیں اس کے بعد اپنا انعام جو ہے وہ کلیم کریں تاکہ آپ پندرہ پرسن جو ٹیکس کی چھوٹا ہے وہ مل سکے بہت اچھی ٹپ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پرائز بانڈ بن کرنا چاہتے ہیں فار ایزمپل اگر آپ ایک سیوٹی فائنڈر روپیز والا پرائز بانڈ خریدا ہے اور اپنے پاس رکھا ہے اگر آپ کی لگ اچھی ہوئی تو آپ پرائز بانڈ لگ جائے آپ ایک اچھا انام جیت لیں لیکن چانسز ہر ویری لو بل پر اور بیس وی یہ ہے کہ آپ جب بھی پرائز بانڈ خرید دیں اگر آپ پاس پیسے ہیں تو پوری کی پوری سیریل خریدیں یعنی یہ سو پرائز بانڈ کی پیکٹ بنتی ہے جب آپ سیوٹی فائنڈر والے پرائز بانڈ میں انویسٹ کریں تو پوری کی پوری سیریل خرید دیں کیونکہ جب دراؤ کا ٹائم آئے گا آپ پاس ہنڈر چانسز ہوگی یعنی سو آپ پاس پرائز بانڈ ہیں اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک پرائز بانڈ جو ہے وہ آپ وین کر لیں اور ایک اچھا انام جو ہے وہ جی سکیں پرائز بانڈ جو ہیں اگر آپ آپ کی انویسٹڈ منی ہیں وہ آپ اسی ٹائم واپس لے سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی سیمیٹی پائی ہنڈر والے پرائز بانڈ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے تو یہ ویڈیو اس کے لئے بہت خیل ہوگی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ایک نیو ڈیناومنیشن